موسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز راہل گاندھی کو کیا جان بوچ کر مودی سرکار نے پھنسا دیا ہے یا پھر راہل گاندھی کے مسئلے میں خود پھنس گئے ہیں مودی سرکار ان دونوں پہلے کو جرا سا باریک سے سمجھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا کھیل ہے ہی کیا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی راجنیتی کیا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے دراصل جو ہے راہل گاندھی کو چون چون کر جو ہے راہل گاندھی کو اس طرح سے جکرا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس پر بول ہی نہ پائیں کانگریس حالانکہ اس کو لے کر آگ ببولہ ہے اور ببولہ رہتے بھی ہے لیکن راہل گاندھی کے سدستہ جانے کے بعد کانگریس کس طریقے سے اگریشن موڈ میں آئے کس طریقے سے ناراج ہوئی ہے اور مودی سرکار کو خلیام دھمکے دے کہ مودی سرکار ڈرتے ہیں راہل گاندھی کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں اس ویسے یہ تمام کھیل کرتے ہیں جب آپ کو ریپورٹ دکھانا چاہتے ہیں جو اچھ نیائلے بھی آتا ہے جس میں اچھ تم نیائلے بھی آتا ہے ان کے پاس ویعاپک ایسے پاورز ہیں جن کے انترگت یہ جو گلت کارنوں سے گلت کانونی آدھار پر دو نرنے آئے ہیں ان کو چنوٹی دی جائے گی اور ہمیں آشا اور وشواس ہے کہ جل سے جل یہ صحیح کی جائے گی گلتی کو ٹھیک کیا جائے گا نیائیک کانونی روپ سے جہاں تک شریرہل گاندھی جی کہ وقتبکہ سوال ہے سب جانتے ہیں کہ وہ ایک لائن کس سندرب کس پریپیکش میں کہی گئی تھی کس پرکار سے اس کو توڑ فوڑ کر ایک نئی آیام دیا گیا ہے جو بلکل سیدھا دیکھنے پہ بھی جھوٹا اور بیمانی دیکھتا ہے جو کارن دیے گئے ہیں اس نرنے میں وہ بلکل سندگد ہیں گلت ہیں کانونی روپ سے میں کہہ رہا ہوں اور جو بار بار او بی سی کے وشہ میں ٹپڑیاں کی جا رہی ہیں ان کا اُلٹا اثر اب ہو رہا ہے سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ او بی سی سمودائے کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موڈی جی اور ستہ روڑ بی جے پی کس پرکار سے ان کے نام کا دروپیوک کر رہے ہیں ان کے نام کو بھنانے کا پریتنے کر رہے ہیں راجیتک روپ سے دو ورش کا میکسیمم ڈنڈ دینا جو کبھی سنا نہیں گیا کبھی ہوا نہیں مانہانی کے شیطر میں کنوکشن ہی نہیں ہوتا ہے کرمنل لیکن اگر ہوتا ہے تو تین یا پانچ مہینے سے زیادہ کبھی سنا نہیں گیا اس کو سیشنز کوٹ دوبارہ صحیح ماننا بلکل گلت ہے اس سے اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ راہل گاندی کی آواز رکے گی جھکے گی سائلنٹ ہوگی تو وہ نہ راہل گاندی کو جانتے ہیں نہ کانگریس کو سمجھتے ہیں راہل گاندی سپشت اور صحیح روپ سے بولتے ہیں وہ لوکوں کے جنتہ جناردن کے نیائلے میں ان کے دربار میں بولتے ہیں اور انہوں نے کوئی گلت نہ کہا ہے نہ کہیں گے لیکن اپنی آواز پرزور طریقے سے سب کے سامنے رکھیں گے ان کو پیشے پڑھنا ان کو کبھی ٹرول کرنا ان کے سنسد میں بولنے سے پہلے پری کنڈیشنز رکھنا سنسد کو ستہ روڑ پارٹی دوارہ افرد کرنا ان کی سدستہ پہ پرشت چن لگانا ان کو پریلیجز کمیٹی سے ڈرانا دھمکانا اس کسی سے کچھ فرق نہ پڑا ہے نہ پڑے گا نہ راہل گاندی کو نہ کانگریس پارٹی کو جو ان کے کانونی ادھکار کشیتر ہیں سامویدھانی ادھکار کشیتر ہیں ان سب کا وہ پریوک کرتے رہیں گے اور اس جریعے جو چنتہ دکھا رہے ہیں ماننے موڈی جی بی جے پی سرکار ستہ روڑ پارٹی وہ صرف ایک چیز دکھا رہے ہیں وہ چنتہ ویقت کر رہے ہیں گھبرہت اور بوکلاہت ویقت کر رہے ہیں اس پرکار کے ہڈکنڈوں سے نہ کی راہل گاندی کے جنہت میں پوچھے گئے اتنے سارے الگ الگ پرشنوں کا اتر دینا بھشتا چار سے سمبندت بہت پینی دشتی سے پوچھے گئے پرشن اتیادی اب میں دو چار منٹ لوں گا آپ کے ساتھ میں تقنیقی نہیں ہونا چاہتا لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جھانکی دینا چاہتا ہوں کہ کس پرکار سے پڑھنے دیکھنے میں بھی یہ نرنے غلط لگتا ہے جو آج آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں جنتہ سے بات کر رہا ہوں آپ کے ذریعے جنرلیس سے بات کر رہا ہوں میں کوئی قانون کی بحث نہیں کر رہا لیکن جب نرنے آتا ہے تو نرنے میں آوشک ہوئی آتا ہے کہ کچھ تو کچھ ڈیٹیل میں جایا جائے اگر آپ کچھ تین چار پیراز دیکھیں شروع کے تو بچترتہ اس کیس پہ ایک بڑی عجیب ہے کیس کے بعد کیس یعنی پرانے نرنے لکھے گئے ہیں سائٹ کیے گئے ہیں جو پڑھنے سے بھی معلوم پڑتا ہے ہمارے پکش میں ہوتے ہیں یعنی رہول گاندی کے پکش میں یا انپیوکتے ہیں ان کا دروپیوگ یا استعمال کیا گیا ہے نرنے پہ آنے کے لیے میں ادھار ہوں دو کچھ آپ کو ایک پننے پہ پننے چار پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیس سائٹ کیا گیا ہے اور ان سب کیسز میں سیلیکٹیو لی آنشک روپ سے کوٹیشن دیے گئے ہیں ویعا پکتہ نرنے آج آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے if so the legal position can be laid down that when conviction is on a corruption charge against a public servant the court should not suspend the order of conviction اب یہ underline کیا گیا ہے یہ مانین سیشن جج دوارہ underline کیا گیا ہے صرف انہی حصوں پہ rely کیا گیا ہے کیا یہ corruption charge کا کیس تھا رہول گاندی corruption charge پہ سندک نہیں ہے یا ابھیوکت ہیں دوسرا حضارن دیا ہے نفجوت سنگھ صدیو کا یاد رہے ویسے نفجوت سنگھ صدیو کی case پہ murder charge تھا اس کو underline کیا گیا ہے میں صرف underline portion پڑھ رہا انہی اور یہ underlining میری نہیں printer کی نہیں مانین نیائی دیش کی ہے دوسرا جب آپ نفجوت سنگھ صدیو کا site کرتے ہیں underline کر کے تو یہ sentence جو آپ نے stay of conviction should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed راہل گانے نے کیا کیا تھا یہی تو بتایا تھا کہ پرنام کترے serious ہیں کہ میرے کو جو مانو ادھکار ہے پارلمنٹ کے اندر بولنے کا یا رہنے کا وہ ملمبت ہو جائے اور یاد رہے کہ یہی consequences ایک murder charge میں 2007 مانو صدو صاحب نے اچھتام نیائیلے کو بتایا اور انہیں suspend کر دیا conviction murder charge میں اس کو cite کرتے ہیں مانو نیائید اندرلائن کرتے ہیں لیکن میرے ورد لاغو کرتے ہیں یہ آپ پاردرشی لکھت روپ سے عام آدمی کو سمجھنے والی غلطیا بتا رہو میں کوئی کانونی دلیل نہیں کر رہا تیسرا case cite کیا ہے روی کانت پاتل کا underline کیا ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے sentence کہ جہاں پر کوئی آدمی للمبت ہو جائے suspend ہو جائے assembly سے یا parliament سے تو یہ پرنام آپ لائیے سامنے ہم suspend کر دیں یہ conviction اپنے دیکھا کانگریس کا یہ گصہ جائج بھی ہے اور جائج اس لیے ہے کیونکہ آخر راہل گاندی ایک معمولی سی معاملے میں آخر یتنے جیل میں ٹھوسنے کی کیا ضرورت ہے دوسر سال کی سجا چلی تو کوٹ نے سنایا اب بہت ساری سوال ہیں لیکن آپ جانتے ہیں موڈی سوال یہ ہے کی بیپکش کو رکھ رہی نہیں چاہیتے موڈی سرکار تو کیا یہ صحیح ہے یہ بات سمجھنا چاہیے موڈی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ آخر راہل گاندھی کو لے کر اتھنی نفرت کیوں یہ بات کانگریس کہتے بھی نظر آ رہی 24 کے چون نزدیک آتے جا رہے اور ایسے میں بیپکش کا نہ ہو یہ لوگتنطر کیلئے سب سے بشربی کی بات ہے کیونکہ لوگتنطر کا نیتہ مجبوط نہیں ہوگا بیپکش مجبوط نہیں ہوگا پھر سرکار صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کر پائیں گے پھر لوگوں کو کیسے نیائے مل پائے گا کیونکہ کوئی مسئلہ ہوگا تب بیپکش آواز اٹھائے گا جب بیپکش ہی نہ ہو پھر آواز کیسے اٹھائے گا تو آپ نے ریپورٹ دے کر سمجھاؤ گا کہ کانگریز کا غصہ یہ جائز ہے کانگریز صحیح سوال اٹھا رہا ہے آپ صدستہ رد بھلے ہی نہ ہونے دیجئے ساکت کے بل پہ لیکن آنے والے وقت میں یہ خمیاجہ بھوکت نہ پڑے گا جس دنیا کے بھائی خبر کلی دیکھتے رہے سپین ای نیوز نمسکر